عورت اپنی سہیلی سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا خبیص ہے کہ ساری تنفاہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے جبکہ میرا دماد اتنا شریف ہے کہ ساری کمائی میری بیٹی کے آت میں رکھ دیتا ہے ایک میڈیکل سٹور والا غصے میں سردار مریض سے کہتا ہے کہ اگر آئندہ سردز کی گولی لینی ہو تو ڈاکٹر کا نسخہ ساتھ لانا یہ کیا تم ہر بار نکانہ میں اٹھا کر چلے آتے ہیں مام دعائیں غریبوں کی پہنچ سے دور رکھیں یہ زیادہ خراب ہو تو ورڈ کپ نائیٹی ٹو کی جھلکیاں دیکھیں وزارت صحت حکومت نیا پاکستان رات دو بجے بیگم کے موبائل پر لائٹ جلی تو شوہر نے دیکھا اور بیگم کو تھڑ مار کر بولا یہ تم کو رات کے دو بجے کس علو کے بٹھے نے پیوٹی فل لکر بھیجا ہے بیگم نے موبائل دیکھا اور شوہر کو تھپڑ مار کر بولی اینکل آ کے دیکھ انہی لیا یہ بیوٹی فل نہیں بیٹری فل لکھا ہوا ہے ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں ریپورٹ ڈرج کروانے گئی ریافت کرنے پر اس نے شوہر کا ہلیا کچھ یوں بتایا گورا رنگ لمبا قد اینڈسم عمر بچیس سال روسنگ نے سرگوشی میں کہا جھوٹ کیوں بول رہی ہو مہارا شوہر تو چھوٹے گد کا موٹا اور کالا ہے اس کی عمر بھی چالیس سال ہے عورت بولی جو ہو گیا سو ہو گیا کمہ سم اب جو ملے گا وہ تو اچھا ہونا چاہیے میاں بیوی شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے تھے یہ بیکاری نے کہا کہ شہزادی کچھ مدد کر دو میں اندہ ہوں شوہر کہنے لگا ارے بیگم جلدی سے اسے ایک سو کا نور پکڑا دو بیوی بھلا وہ کیوں شوہر کیونکہ بیگم یہ واقعی اندہ ہے جو تم کو شہزادی کہہ رہا ہے پیار ایک وائرس ہے اور میری امی کی چپل ایک انٹی وائرس ہے جب عورت کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اسے اپنا غصہ اتارنے کے لیے کوئی تو چاہیے ہی ہوتا ہے اور پھر اس کی نظر گھر میں بیٹھے اخبار پڑھتے یا مبائل کے ساتھ بیزی شوہر پر پڑھ جاتی ہے چلے ہی جائیں گے تیری محفل سے بس یہ تھوڑے سے چاول تو کھا لینے دو بابا جی کہتے ہیں کہ عشق ہو یا پھر خارش کرنے میں مزہ بہت آتا ہے جب آپ بور ہو رہی ہوں تو ایک انجان نمبر پر میسیج بھیج دیں کہ لاش چکانے لگا دیئے اب کیا حکم ہے آگے پھر جو بھی ہوگا اماز گم بوریت نہیں ہوگی زبیدہ آپ پا کا جان لیوہ ٹوٹکا بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ پانی پر بھی چل کر دکھائیں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ اسے تیرنا نہیں آتا اسی لیے چل رہا ہے میں کیوں کروں دعا کہ تمہیں میری عمر بھی لگ جائے صاحب کیا پتہ یہ میرا آخری دن ہو اور تسیوی نالی ٹنگے جاؤ ماں اپنے بیٹے سے بیٹا تو اپنے بال کیوں نہیں کٹوا لیتا بیٹا می جان آج کے لمبے بال رکھنا فیشن ہے ماں بولی وہ تو ٹھیک ہے بیٹا پر لوگ تیری بہن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور تجھے اب سند کر کے چلے جاتے ہیں بعض لڑکیاں پورا میک اپ کر کے بھی کارٹون بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض تیسر کے گا سرما لگا کر ہی پورا بندہ نمٹا دیتی ہیں اسی نے مولوی صاحب سے سوال کیا کہ مولوی صاحب اگر بیگم میک اپ کر کے پوچھے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو کیا جھوڑ بولنا جائز ہے مولوی صاحب بولے کہ شرعی حکم تو یہ ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو آگے پھر بھی آپ کی مرضی ہے ایک گلاس تھنڈا پانی لیں اور اسے قریب پیٹھے ہوئے شخص پر ڈال دیں وہ تھنڈا پانی اسے گرم کر دے گا اور وہ اٹھ کر آپ کو تھنڈا کر دے گا بیدا آپ پا کا جان لے گا ٹوٹ کا ایک آدمی نے چائنی لڑکی سے شادی کر لی لیکن ایک سال بعد ہی لڑکی مر گی تو وہ آدمی بہت رو رہا تھا ایک خان اس کے پاس آیا اور بولا کہ بس یار سبر کرو چائنہ کا مال تھا اتنا ہی چلنا تھا بابا جی فرماتے ہیں کہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن زلیل زمین پر ہوتے ہیں باز اوقات ہم حد کر دیتے ہیں خود کو دیکھتے ہی رد کر دیتے ہیں اشری اس شیر میں شاعر اپنی سیلپیاں ڈیلیٹ کر رہا ہے ٹیچر پپو سے بیٹا پندرہ فلوں کے نام بتاؤ پپو سر سیپ آم اور مالٹا ٹیچر شاب باش تین ہو گے بارہ رہ گے اور بتاؤ پپو سر ایک درجن کے لے عدویات مہنگی ہو گئی ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اسی پیسند مریض بھنگ پی کر ٹھیک ہو جائیں گے وزارت صحت حکومت نیا پاکستان ایک سیاستدان بھر واپس آیا تو اس کے پاس رنگ برنگے جوتوں کا تھیلہ تھا بیگم نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو سیاستدان بولا آج تیرے شوہر کی پھر تقریر تھی بیوی کبھی کوئی تقریر عورتوں کے مجمع بھی بھی کرے نا بابا جی کی نئی تحقیق کے مطابق دانتوں پر انگلی رگڑنے سے جو چونکی چونکی واز آتی ہے وہ اصل میں جراسیمو کی چیخیں ہوتی ہیں شادی کرنے کا اصل وقت تو لاکڈاؤن میں تھا بیوٹی بالرز بند تھے کوئی دھوکہ نہیں تھا جو اوریجنل چیز تھی وہی ملتی تھی ایک سردار جی کو فائر برگیڈ میں نوکری مل دی نوکری کے دوسرے دن ایک لڑکی نے کال کی کہ ہیلو میرے گھر پر آگ لگ دیئے سردار بولا آپ نے پانی ڈالا لڑکی ہاں مگر آگ نہیں دیئے سردار بولا پھر ہم آگر پولزا پیپسی ڈال دیئے ہم بھی تو پانی ہی ڈالیں گے موڑ کسی ایک بات پر خراب ہوتا ہے غم ساری زندگی کے یاد آجتے ہیں آج کس ان بچوں کو بھی پیار کے غم لگے ہیں جن کو ابھی تک یہ فالتی ٹکے بھی پورے نہیں لگے اتنے بدتمیز دوست ملے ہیں کہ اگر کہوں کہ مرنے لگا ہوں تو جواب آئے بریانی کے ساتھ رائتہ بھی رکھنا شوہر بالکٹ وا کے گھر آیا اور بیوی سے بولا دیکھو جانو میں تم سے دس سال چھوٹا لگتا ہوں کہ نہیں ایسلا وادی بیوی ایسا لگتا کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہو شوہر جن سے ایکسرسائز کر کے گھر آیا اور کیچن میں کھڑی اپنی بیوی سے بولا بیگم یہ دیکھو میرے ایبز پیاز کاٹتی بیگم شوہر کی طرف دیکھے بغیر بولی مجھے تو شروع دن سے ہی تمہارے اندر ایب ہی ایب نظر آ رہے ہیں کیونکہ رہے آج تمہیں بھی اپنے ایب نظر آ گئے دنیا میں سب سے لمبی زبان ذرافے کی ہوتی ہے باقی جو شادی شدہ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی پھیل گئے آج میں نے دوست کو میسیج کیا سنا کیا کر رہا ہے اس نے جواب دیا سو رہا تھا میں نے کہا بتا کب مننا ہے پھر میں نے جواب دیا سو موار کو میں نے کہا دن یار لف یو اس نے مولا لف یو سو مچ میں نے تنگ آگر کہا ہاں بھائی دے دوں گا تیرا سو بار بار بول کے کیوں بیزتی کر رہا ہے میری سائنس دان چاند پر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے پاکستانی سائنس دان لاہور کی طرف سے جانا داتا صاحب کو سلام کر کے جائیں گے اچھا جاتے جاتے یہ بتائیں سسرال نزدیک ہونا چاہیے یا دور تجربے کار لوگ بڑے بلو سے روشنی ڈالیں بیوی اپنے شوہر سے دیکھو میں پچاس سال کی ہو گئی ہوں لیکن تمہارا ایک دوست ابھی بھی میری تعریف کرتا ہے شوہر بولا ضرور فیاض بھائی ہوگا بیوی ہاں وہی ہیں لیکن تمہیں کیا سے معلوم ہوا شوہر کیونکہ بیگام وہ ایک کباریا ہے موسیقی